نمشکار دوستو دوستو آج ہم آپ کے لئے ایک بہت ہی ضروری جانکاری لے کر آئے ہیں دوستو یہ جانکاری ان کے لئے فائدہ مند ہے جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہے جوڑوں کا درد ویسے آج کل بہت ہی سامان اور عام سمسیہ ہو گئی ہے یہ سمسیہ جیدہ تر ادھک عمر کے لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے اگر سمی رہتے اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ درد دنوں دن اور گمبیر ہو جاتا ہے خاص کر بڑھے لوگوں کے لئے بہت بڑی سمسیہ ہو جاتی ہے اس کے کارن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بہت پریسان ہو جاتے ہیں اور اس کے کئی کارن بھی ہو سکتے ہیں جیسے چوٹ لگنا، الرجی ہونا یا سنکرمن ہونا آج دوستو ہم آپ کو بتائیں گے کہ لہسن سے آپ کیسے اس کا علاج کر سکتے ہیں کیسے آپ کو آرام مل سکتا ہے اور لہسن کے علاوہ کچھ ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو لہسن میں سیلینیم اور سلفر پایا جاتا ہے یہ دونوں تت و جوڑوں کے درد کو کم کرنے میں سہایک ہوتے ہیں یعنی یہی وہ تت ہوتے ہیں سیلینیم اور سلفر جو لہسن میں پایا جاتے ہیں یہ جوڑوں کے درد کو کم کرتے ہیں تو دوستو اس کا کیسے استعمال کریں سب سے پہلے تو آپ اپنی ڈائیٹ میں لہسن کو ضرور سامل کریں یعنی کھانے کے دوران آپ اس کو ضرور لیں دوستو اس کو اس پرکار سے آپ لے سکتے ہیں جیسے ایک کلی آپ اس کو چھیل کر آپ صبح خالی پیٹ پانی کے ساتھ آپ اس کو چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کر کے آپ ٹگل جائیں اور اس کے بعد دوپہر میں یعنی لنچ اور ڈینر کے ٹائم پہ آپ کھانے پر بھی اس کو سامل کریں اگر کچھی آپ لہسن نہیں کھا پاتے ہیں تو آپ اس کو چھونک لگا کر کھا سکتے ہیں کچھی کھانا سب سے اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ تک تو جو دونوں پائے جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو کچھے میں ہوتے ہیں دوستو لہسن کے تیل کو بھی آپ درد والی جگہ پر مساج کریں تو آپ کو اس فائدہ ضرور ہوگا یعنی درد میں فائدہ ضرور ہوگا اور لہسن کا تیل بنانے کے لیے آپ تھوڑے سے سرسو کے تیل یا آپ تھوڑا سا ناریل کا تیل کوئی بھی تیل لے لیں آپ اگزامپل کے لیے دو کلیاں لہسن کے لیے لیں اور دو ٹیبل سپون سرسو کا تیل لے لیں اور اس کو گرم کر لیں اور تھنڈا ہونے پر اس تیل سے آپ مالس کریں تو آپ کو جوڑوں کے درد میں فائدہ ہوگا دوستو اس کے علاوہ حلدی ہے جو بہت فائدہ کرتی ہے حلدی سبھی کے گھروں میں اپیوگ میں لائی جاتی ہے حلدی میں کرکیومن انٹی انفرمیٹری اور انٹی آکسیڈنٹ گھن ہوتا ہے جو کسی بھی پرکار کے درد کو کم کرنے میں سہایک ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک گلاس گرم پانی میں ایک چمچ حلدی ملا کر آپ رات کو سونے سے پہلے پیئے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سہد بھی ملا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ دو کپ پانی کو ابال کر اس میں آدھا چمچ ادرک اور آدھا چمچ حلدی ملا کر پیئے تو بھی آپ کو جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا تو دونوں میں سے کوئی بھی اپائے آپ حلدی کا اپنا سکتے ہیں اس سے آپ کو حلدی سے ہونے والے جوڑوں کے درد کے فائدے جرور ملیں گے دوستو اس کے علاوہ آپ ادرک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جوڑوں کے درد کو کم کرنے کے لئے جوڑوں کے درد کے لئے ادرک بہت ہی فائدے مند ہے روجانہ اپنے بھوزن کے ساتھ ادرک کا پاودر کھائیں اس کے علاوہ ادرک کا تیل لے کر اس پہ جوڑوں پہ مالس کریں تو اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے دوستو پیاز بھی بہت فائدے مند ہوتی ہے جوڑوں کے درد میں کیونکہ پیاز میں بیٹامین سی پایا جاتا ہے اور یہ بیٹامین سی جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے اس کا سیون کرنے سے ایمیونٹی میں بھی بوسٹ اپ ہوتا ہے یعنی ایمیونٹی سریر کی بڑھتی ہے جس سے کوئی اور طرح کے روگ نہیں ہوتے ہیں اس کو پیاز کو یعنی استعمال کرنے کے لئے آپ جڑ سہیت پیاز کو پکا لیں اور اس کو پھر سلاد کے روپ میں کھائیں تو جوڑوں کے درد میں آپ کو آرام ملے ساتھ ہی کچھا پیاز بھی آپ اپنے بھوزن میں سامل کریں تو آپ کو جوڑوں کے درد میں فائدہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیاز کے ان فائدے بھی آپ کو جرور ملیں گے دوستوں تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو کیسی لگی آپ ہم کو کمنٹ باکس میں لکھے ضرور بتائیں ساتھ ہی یہ جانکاری دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں جس سے ان لوگ بھی اس کا فائدہ جرور اٹھا سکیں ساتھ ہی اس چینل کو نیچے سبسکرائب بٹن میں کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں جس سے ان جانکاریاں بھی ہماری آپ کو ملتی رہیں اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی جانکاری کے ساتھ دھنواد